السلام علیکم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت یونیک سی ریسپی پٹیٹو برد سنیکس کے ریسپی جو بہت مزیک اور کرسپی میں بلکل یہی ہے آلو لے لیا اس میں بوائل کرنے کے بعد اپیاز باریک چوب کیا ہوا ساتھ ہی اس میں گریڈ چلی ٹھوٹ کا ہوتی چھوٹ ککCollی لے زیرا ہے کچھ کچھ م کھورکو یو دو اٹھا ریچہ آپ کچھ ملچے کا سپن کل کرto جائیں گے مجھے کو ہم نے اچھی طرح سے تیار کر لیا ہوگا ہے اب ہم نے کیا کرنے چار سلائس کے لینے سلائس کے ہم نے کنارے اتار لینے نائب کے مدد سے سائیڈوں سے کنارے اتار لیں گے سلائس کے ہم نے کنارے اتار دی ہیں اب کیا کریں گے کینچی کے مدد سے اس کو چار چھوٹس کھوٹسیوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے میں دیکھیں کہ ہم نے ایک لیک را Varonds سنوک۔ اور میں نے 3x4 Watchви میں سامون اپاgi کے لینے چھوٹسہ ٹゃیوپس اب کیا کریں گے کہ بریڈ کا ایک سلائس لیں گے اس کے اوپر امیزہ رکھیں گے جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس طرح سے پورا پھل آ کر رکھیں گے ہاتھوں کے مدد سے آپ نے پریس کر کے اس کو کناروں تک لے آنا ہے اب دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر رکھ کر اب کیا کرنا ہے ہم نے ایک سٹک لینی ہے اس کے اندر اس کو اس طرح سے ڈال لیں گے اب ایک سادر سلائس لگائیں گے اب دوبارہ پھر سے کیا کریں گے ہم نے ایک سلائس لینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے پھر سے امیزہ رکھیں گے ہم نے ہاتھ کے مدد سے پھلا کر لگا دینے اب دوسرا سلائس اس کے اوپر اس طرح سے پریس کریں گے اس کو بھی سٹک میں ایڈ کریں گے پھر ایک سادر سلائس بھی اس کے اوپر لگا دیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے سلائس اس کے اندر لگا دینے اب کیا کریں گے اس کے اوپر جو ہم نے بنایا وہا تھا لیکوڈ تیار کیا ہوا تھا مہدے کا ایڈ کریں گے مہدے کا جو ہم نے لیکوڈ بنایا وہا ہے وہ لگائیں گے پھر ہم اس کو بریڈ کرم میں اس طرح سے بریڈ کرم کی ساری ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کر لینے اچھی طرح سے بہت ہی مزے کی کرسپی سے تیار ہوتے ہیں سارپ سے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتے آپ اس کو بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے سارے پیٹو بریڈ سنیکس تیار کر لینے یہاں ہم نے اپنے سارے پیٹو بریڈ سنیکس تیار کر لینے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے تیار ہوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے سارے تیار کر لینا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے پین میں ہم نے ایڈ کر کے ایڈ کر کے ایڈ کر لیا ون بے ون کر کے ہم اس میں پوٹیٹو سنیکس ایڈ کریں گے بریٹ پوٹیٹو سنیکس آپ نے ایڈ کر کے ایڈ کرنا دورمل سا گرم رکھیں بالکل لائٹ آنچ پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں میں بہت ہی آسان سی ویڈیو شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ کہاں کہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ کتنے خوبصوروں سے لائٹ گولڈن سے کلر کے فرائی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو اس پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے آپ نے اپنے سارے پٹیٹو بریٹ سنیکس تیار کر لینا ہے یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے پٹیٹو بریٹ سنیکس دیکھیں کتنے کرسپی اور مزے کے تیار ہوئے ہیں یہ بہت ہی مزے کرسپی سے بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو افتاری کے لیے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بھولیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا گیا رکھیں اللہ حافظ